آج کی ویڈیو میں سجلالی کے فینس کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ سجلالی ہمیں بہت جلد ہالی فوڈ مووی What's Love Got To Do With It میں نظر آئیں گی جس کی رائٹر اور پروڈیوسر عمران خان کی ساکھا وائف جمائمہ گولڈ سمیتھ ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سجلالی کی اس اپکمنگ مووی کے بارے میں بتائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ سجلالی کی اس فلن کے سیٹ سے کچھ تصاویر بھی آپ کو دکھائیں گے لیکن ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں سجلالی کا شمار پاکستان کی ان مایاناز ادھاکاروں میں ہوتا ہے جن کی شاندار ادھاکاری نے سب کو رونے اور ہسنے پر مجبور کر دیا سجلالی کسی تعرف کے محتاج نہیں لیکن احدر از امیر سے شادی کے بعد سجلالی ابھی تک دوبارہ ٹیوی سکرین پر جلوہ گر نہیں ہوئی لیکن اب اچھی خبر یہ ہے کہ سجلالی عمران خان کی سابقہ وائف جمائمہ گولڈ سمیت کی اپکمنگ مووی میں نظر آئیں گی ان کی اس اپکمنگ مووی کا نام ورڈ سلاف کورٹ ٹو ڈو ویڈ اٹھ ہے جس کے دیگر ادھاکاروں میں لینی جیمز شہزاد لطیف اور ایما تھومسن شامل ہیں اس فلم کی رائٹر اور پرڈیوسر جمائمہ گولڈ سمیت خود ہی ہیں اور سننے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے اس فلم کی کہانی اپنی وزیر اعظم عمران خان سے محبت اور شادی کی کہانی سے متاثر ہو کر لکھی ہے اس فلم کی کہانی لندن اور ساؤتھ ایشیا میں کلچرل ڈیفرنسز کو ہائلائٹ کرتی ہے جمائمہ گولڈ سمیت کی اس فلم کے ڈریکٹر بولی وڈ کے مشہور فلم سٹار شیخر کپور ہیں جو بولی وڈ اور ہالی وڈ میں کافی فلمیں بنا چکے ہیں اور ان کی مووی دی گولڈن ایج کو دو ہزار ساتھ میں آسکار ایوارڈ سے نوازا گیا تھا سادل علی نے ریسنٹی اس فلم کے سیٹ سے جمائمہ گولڈ سمیت کے ساتھ کچھ تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کی جو آج کل بہت وائرل ہو رہی ہیں اور ان کے فینز ان کی اس اپکمنگ مووی کو لے کر بہت ایکسائٹڈ ہیں سادل علی کو اس سے پہلے بھی انٹرنیشنل لیول پر ریکوگنیشن مل چکی ہے اور دیا فائی وارڈس 2020 میں انہیں بیسٹ ایکٹرس ایوارڈ بھی مل چکا ہے جو یقینا پاکستانیوں کے لیے ایک پراؤڈ مومنٹ تھا سادل علی کی اس اپکمنگ مووی کو لے کر اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کریں اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولئے گا ساتھ ہی ساتھ بیل بٹن کو بھی پریس کرنے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں ساتھ بیل بٹن کو بھی پریس کرنے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں